C.I.E.T. N.C.E.R.T. کے ذریعے پیش ہے صفحہ نمبر چوون سبق آٹھ کسان ہندوستان کی اصل پہچان گاؤں ہے یہاں کی ستر فیصدی آبادی گاؤں دہات میں رہتی ہے زیادہ تر لوگوں کا پیشہ کھیتی باڑی ہے کھیتی باڑی کرنے والے لوگ کسان کہلاتے ہیں کسان اپنا خون پسینہ ایک کر کے ہمارے لیے اناج پیدا کرتا ہے وہ سال بھر کھیتی کے کام میں لگا رہتا ہے اور ترہ ترہ کی فصلیں اگاتا ہے جیسے گے ہوں، چاول، دالیں، تلہن، گنہ، کپاس، سبزیاں اور پھل پھول وغیرہ یہ فصلیں الگ الگ موسموں میں اگائی جاتی ہیں چلچلاتی دھوپ ہو یا رمجھم برسات یا پھر کڑاکے کی سردی وہ ہر موسم میں اپنے کھیتوں میں کام کرتا ہے فصل بونے سے پہلے کسان کھیت کی جتائی کرتا ہے کھیتوں کی جتائی کے لیے کسان پرانے زمانے سے ہی حل بیل کا استعمال کرتا ہے لیکن اب وہ ٹریکٹر اور نئی مشینوں کا استعمال بھی کرنے لگا ہے جب کھیت اچھی طرح تیار ہو جاتا ہے تو کسان اس میں بیج ڈالتا ہے فصل اگاتی ہے تو وہ اس کی سنچائی اور نرائی کرتا ہے اچھی پیداوار کے لیے کسان اپنے کھیتوں میں خاد بھی ڈالتا ہے فصل کو کیڑے مکوڑوں سے بچانے کے لیے وہ کیڑے مار دواؤں کا استعمال کرتا ہے سنچائی، خاد اور کیڑے مار دواؤں پر اسے کافی پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں جب فصل تیار ہو جاتی ہے تو وہ اس کی کٹائی کرتا ہے اور اس میں سے اناج نکالتا ہے اسی کی محنت سے پیدا کیے ہوئے اناج سے گاؤں اور شہروں میں رہنے والوں کی خوراکی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں کسان مویشی بھی پالتا ہے جیسے گائے، بیل، بھینس، بکری اور بھیڑ وغیرہ مویشیوں سے ہمیں دودھ، گوشت اور کھالیں جیسی کارامت چیزیں حاصل ہوتی ہیں بیل اور بھینسے سے کسان حل جوتنے، گاڑی کھینچنے اور بوجھ ڈھونے کا کام لیتا ہے کسان کی زندگی بڑی سادہ ہوتی ہے اس کا گھر زیادہ تر مٹی، کھپریل اور پھوس کا بنا ہوتا ہے وہ موٹے جھوٹے کپڑے پہنتا ہے اس کی زندگی محنت اور مشقص سے بھری ہوتی ہے کبھی وقت پر بارش نہ ہونے سے اس کی فصلیں سوک جاتی ہیں کبھی اچھے بیج، کھاد اور سنچائی کی کمی کی وجہ سے بھی فصلوں کی پیداوار کم ہو جاتی ہے اس طرح کھیتی باڑی میں جتنی پونجی اور محنت وہ لگاتا ہے اس کا فائدہ اسے پوری طرح نہیں مل پاتا ہے اسے کھیتی کے لیے سہوکاروں اور مہاجنوں سے قرض لینا پڑتا ہے لیکن اچھی پیداوار نہ ہونے پر اسے قرض کی ادائیگی میں دشواری ہوتی ہے اور وہ قرض کے بوجھ تلے دپتا چلا جاتا ہے اگرچہ سرکار کی طرف سے کسانوں کو سہولتیں بھی دی جاتی ہیں جیسے کم قیمت پر بیج اور کھاد وغیرہ کی فرہ میں سرکار سنچائی کے لیے نہروں کے ذریعے پانی اور ٹیوب ویل چلانے کے لیے بجلی بھی مہیا کراتی ہے کسانوں کو بینک سے کم سود پر قرض کی سہولت بھی حاصل ہے ان سہولتوں کی وجہ سے کسانوں کی حالت میں کچھ بہتری تو ضرور آئی ہے لیکن سچ یہ ہے کہ کسان جتنی محنت کرتا ہے اس حساب سے اسے صلح نہیں ملتا وہ اتنی مشقت کے باوجود خستہ حالی کی زندگی گزارتا ہے ہمیں کسانوں کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ وہ اتنی پریشانی اٹھا کر ہمارے لیے اناج پیدا کرتے ہیں مخصوص کام وہ کام جو معاش کے لیے اختیار کیا جائے سنچائی کھیتوں درختوں اور باغوں میں پانی دینا نرائی کھیت اور باغ سے گھاس پھونس نکالنا صفہ نمبر اٹھاون مویشی جانور گائے بیل بھینس وغیرہ مشقت کڑی محنت سہلاب بار سہوکار قرض دینے والا مہاجن پیسے والا بیوپاری سلا بدلا خستہ حالی بدحالی غور کیجئے ہمارا ہندوستان بنیادی طور پر گاؤں دے ہاتھ کا ملک ہے یہاں کسان کی بہت اہمیت ہے پرانے زمانے سے ہی ہمارا ملک ذرعی پیداوار کی وجہ سے خوشحال ملک رہا ہے اسی وجہ سے اسے سونے کی چڑیہ بھی کہا جاتا تھا اس خوشحالی کا سہرہ کسان کے سر جاتا ہے اس لیے کسان کا خوشحال ہونا ضروری ہے کیونکہ اگر ملک کا کسان خوشحال ہوگا تو ہمارا ملک بھی خوشحال ہوگا سوچئے بتائیے اور لکھئے ایک ہندوستان کی اصل پہچان کیا ہے دو اچھی پیداوار کے لیے کسان کو کیا کیا کرنا پڑتا ہے تین کسان کی زندگی کیسی ہوتی ہے چار سرکار کی طرف سے کسانوں کو کیا کیا سہولتیں دی جا رہی ہیں صفحہ نمبر 69 سبق میں تین موسموں کا ذکر ہے ہر موسم کی ایک ایک خاص بات لکھئے سردی، گرمی اور برسات یہاں ایک پیراغراف دیا گیا ہے اس پیراغراف پر مبنی کچھ سوالوں کے جواب خالی جگہ میں لکھئے اچھی پیداوار کے لیے کسان اپنے کھیتوں میں خاد ڈالتا ہے فصل کو کیڑے مکوڑوں سے بچانے کے لیے وہ کیڑے مار دواؤں کا استعمال کرتا ہے سنچائی، خاد اور کیڑے مار دواؤں پر اسے کافی پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں جب فصل تیار ہو جاتی ہے تو وہ اس کی کٹائی کرتا ہے اور اس میں سے اناج نکالتا ہے اسی کی محنت سے پیدا کیے ہوئے اناج سے گاؤں اور شہروں میں رہنے والوں کی خوراک کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں سوال ایک فصل کو بچانے کے لیے کسان کیا کرتا ہے سوال دو کسان کو کافی پیسے کیوں خرچ کرنے پڑتے ہیں سوال تین اچھی فصل کے لیے کسان کیا کرتا ہے سوال چار گاؤں اور شہر میں رہنے والوں کی خوراک کی ضرورت کون پوری کرتا ہے صفحہ نمبر ساٹھ خالے جگہوں کو صحیح لفظوں سے پور کیجئے ایک ہندوستان کی اسر پہچان خالی جگہ ہے شہر یا گاؤں دو کھیتی باڑی کرنے والے لوگ خالی جگہ کہلاتے ہیں کسان یا استاد تین اس کا گھر زیادہ تر خالی جگہ خپریل اور پھوس کا بنا ہوتا ہے ریت یا مٹی چار سرکار کی طرف سے کسانوں کو خالی جگہ بھی دی جاتی ہیں مصیبتیں یا سہولتیں ان لفظوں سے جملے بنائیے فصل پیشہ سیلاب سہولت سلا پڑھئے سمجھئے اور لکھئے ان جملوں کو پڑھئے فیروز عام کھا رہا ہے اس جملے میں فیروز کیا ہے فیروز ایک لڑکے کا نام ہے اس جملے میں عام کیا ہے عام ایک پھل کا نام ہے ایک اور جملے کو دیکھئے پنجرے میں ایک توتہ ہے توتہ ایک پرندے کا نام ہے پنجرہ ایک چیز کا نام ہے صفحہ نمبر ایک سٹھ کسی خاص جگہ خاص شخص اور خاص چیز کے نام کو اس میں خاص کہتے ہیں اسی کو اس میں معرفہ بھی کہتے ہیں کسی عام جگہ عام شخص اور عام چیز کے نام سے مراد ہو اسے اس میں عام کہتے ہیں اسے اس میں نکرہ بھی کہتے ہیں یہاں کچھ لفظ دیئے گئے ہیں ان لفظوں کو اس میں نکرہ اور اس میں معرفہ کے حساب سے لکھئے بیج، ٹریکٹر، کیڑے، گننا، فصل، شہر، چاول، کھیت، دال بعض الفاظ دو لفظوں کا مجموعہ ہوتے ہیں ایسے الفاظ کو مرقب کہتے ہیں جیسے چیخ پکار یہاں دیئے ہوئے لفظوں کو مثال کے مطابق صحیح لفظ سے ملائیے شور، کھیتی، خون، کیڑے، موٹے، کھانے باڑی، مکوڑے، شرابہ، پسینہ، پینے، جھوٹے مثال کے طور پر شور کو شرابہ سے ملائی گیا ہے تو نیا لفظ بنا شور شرابہ صفحہ نمبر باسٹھ یہاں کچھ تصویریں بنی ہوئی ہیں ان تصویروں پر دو دو جملے لکھئے پہلی تصویر ایک کسان کی ہے دوسری تصویر ایک ٹریکٹر کی ہے تیسری تصویر ایک بیل گاڑی کی ہے اور چوتھی تصویر ایک گاؤں کی ہے ان لفظوں کو بلند آواز سے پڑھئے اور خوش خط لکھئے کھیت، بیچ، بوجھ، فصلیں، تیمت اسی کے ساتھ یہ سبق یہیں پر ختم ہوا سمائی ریکارڈیسٹ بٹی لائنگ لنگڈو سمائی فنکار پرویز گوھر اور شمائلہ پرویز ایڈیٹنگ ہدایتکار اور تخلیق کار ویملیش چودھری پیشکردہ CIET NCERT نئی دلی بھارت نئی دلی بھارت